اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو گجرا والا نیوز ایچ ٹی جیسا کہ ناظرین ڈی سی کالونی الیکشن دوہزار تائیس تا چھبیس ہونے جا رہے ہیں اس ورگ یونٹی گروپ کے امیدوار برائے جنرل سیکیٹری چہدری عاطف افتخار چیما حافظ محمد عمران کاشف سے گفتگو کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں عمران کاشف سے جی آگاہ کیجئے گا عمران کاشف آپ دیکھ رہے ہیں جیو گجرا والا نیوز ایچ ٹی ہم اس وقت موجود ہیں یونٹی گروپ کا مین آفیس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے چودری عاطف افتخار چیما صاحب امیدوار برائے جنرل سیکیٹری آج جو ہے مخالف لوگوں نے جو سٹے لے کر آئے ہیں اس کے بارے ہم جانے اس کے بارے میں ہم جانے گے عاطف افتخار چیما صاحب سے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے آپ بھی وہ بتائیں گے سٹے کے لیے وہ ان کا رد عمل کیا ہے یا خوش ہیں یا نہیں خوش ہے اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے وہ سٹے کے بارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بارہ مارچ کو ڈی سی کنونی کا ہمارا الیکشن تھا اور میں یونٹی گروپ کی طرف سے سیکیٹری کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی محنت بڑی تیاری اور بڑی ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمارے گروپ کو بے شمار کامیابیوں کے ساتھ الیکشن کے دیکھ کے بلکل قریب لے آئے تھے لیکن کچھ دوست جو نہیں چاہتے تھے الیکشن انہوں نے جو ہے وہ قانونی رستے کے ذریعے ہمارا الیکشن خراب کرنے کی ٹرائے کی جس میں ان کو جو ہے وہ یہ سٹے کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ الیکشن جو ہے ٹو ویکس کے لیے پوسٹ پون ہوا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی اپنا کرم فضل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم برپور محنت اپنی جاری رکھیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی نیکس ڈیٹ آف ایڈنگ جو کہ جمعہ رات کو ہے اس دن الیکشن ڈیٹ آناؤنس کی جائے اور ہمارا بھی ہائی کورٹ سے یہی مطالبہ ہوگا اور تب تک کے لیے تمام تر دوستوں ساتھیوں اور میرے جتنے بھی سپورٹران ہیں ان سب سے روکیسٹ ہے کہ آپ جو ہے بلکل اسی طریقے جاری اور ساری رکھیں جاری اور ساری رکھیں ہم انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے تاکہ ڈیسی کیونی کے لیے جو ہم محنت کر رہے ہیں اور جو انشاءاللہ تعالی ہمارے اگری فیوچر پلینز ہیں ان میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہم کنار کریں اچھا دوسرا ناظرین کو یہ بتائیے کہ پہلے بھی جو گروپ ہے اس نے سٹے لیا تھا تو وہ سٹے کا ختم ہو گیا اس کا ٹائم اب دوبارہ سے پھر وہ سٹے لے کر آ رہے ہیں کیا وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا کیا وجہ ہے ذرا آپ بنیادی جو وجہ ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں تاکہ ڈیسی کالونی کے رہائشیوں کو پتا چل سکے کہ خدمت کرنے والا جو جذبہ رکھنے والی جماعت کون ہے اور وہ بھاگنے والی کون سی ہے ذرا یہ بتائیے جی ابھی چار گروپ جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کے اندر ہیں اور ایک گروپ جو کہ الیکشن سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے یہی نظر آ رہے کیونکہ وہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر آ کے تو الیکشن کو ڈسٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم تیار ہیں ایک ہفتہ اور سے ہی دس دن اور سے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ سوسائٹی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے الیکشن بھی ہوں گے ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور خوبصورت الیکشن ہوگا خوبصورت گیم ہوگی اور سوسائٹی کے میمبرز اپنے حق سے مستفید ہوں گے اچھا دوسرا یہ سات دن کا ٹائم آپ کو مل گیا آپ اپنی ٹیم جو آپ کا جو گروپ ہے اس کو آپ کچھ اس کے بارے میں ایک نمیمز کریں گے یا کوئی پیغام دیں گے کیا کرنا چاہیے آپ کو آپ کی ٹیم جو کیا کرے گی جی بالکل ہم نے اپنی جو ہے فٹنس اور تیاری کے لیے اپنی جو محنت سٹارٹ کر دی اور پہلے سے زیادہ کریں گے جی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ کریں گے پہلے سے زیادہ دے لیں گے کیا آپ گھبرائے تو نہیں نہیں گھبرانا کس بات کا یہ تو جو ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ جو ہمیں قبول ہے اگر اللہ نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہے الیکشن چند دن آگے لے کے جانا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں قبول ہے اور انشاءاللہ محنت کریں گے کیا آپ کو واقعی پتہ ہے کہ ڈی سی کالونی کے رہائشی جو آپ سے پیاغ کرتے ہیں اور آپ کو جو الیکشن میں آپ کی ہیلپ یا آپ کا ساتھ دیں گے جی الحمدللہ لوگوں کی بہت شمار محبت بے شمار ان کی رہنمائی اور بے شمار ان کی ایفٹ میرے ساتھ شامل ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا جی چودری آتف تہا چمہ صاحب امیدوار براہ جنرل سیکٹری ان کا کہنا ہے جی ہم بالکل مطمئن ہیں ہم گھبرانے والے نہیں ہیں کورڈ کا احترام کرنے والے جو کورڈ ڈی سی ان دے گا ہم اس کے مطابق ہی کام کریں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں قانون کا احترام کرنے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ قانون کا احترام کریں جو دوسروں نے جو شرارتیں کرنی ہیں وہ ہم اس کو باز نہیں کر سکتے آپ ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں ہم ڈی سی کالونی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مشکلات کا سامنا کریں گے ہر فورم پر جانے کے لیے تیار ہیں ڈی سی کالونی کے مطابق ہی کالونی کے لیے تیار ہیں ڈی سی کالونی کے لیے تیار ہیں